بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو لیکچر میں گریڈینٹ آب اسکیلر فیلڈ ڈسکس کرتے ہیں تو بیسیکلی جو گریڈینٹ آب گریڈینٹ ہے گریڈینٹ کا جو میننگ ہے مطلب ہے گریڈینٹ اصل میں ریٹ آب چینج آب اسکیلر کونٹیٹی اٹھا پارٹیکولر ڈائریکشن ہے یعنی اگر ایک کسی سکیلر کے اندر ایک پارٹیکولر ڈائریکشن کے اندر چینج آرہے ایک سپیسیفک ڈائریکشن کے اندر چینج آ رہے تو اس کو gradient of a scalar field کہتے ہیں اب یہاں پر ہم نے جو gradient of a scalar field ڈسکس کرنا ہے تو اس کے لیے consider two surfaces placed in a scalar field جیسے کہ دو surfaces ہیں اس کو ہم نے ایک scalar field کے اندر رکھے ہیں ایک surface یہ ہے اور دوسرا surface ہمارے پاس یہ ہے in a scalar field the quantity change continuously and moving from one point to another point اب یہ ایک scalar field ہے let's suppose اور ہم نے ایک ہی surface سے دوسرے surface میں جانا ہے تو scalar field کا جو یہاں پر value ہوگا اب اس طرح سے اگر یہ والے value ہم دوسرے والے surface پر observe کریں گے تو اس کے اندر چینج ہوگا یعنی continuously اس کے اندر جتنا بھی ہم آگے جائیں گے اس کے اندر یعنی scalar field کے اندر تو یہاں پر یہ جو quantity ہے جو ہمارا observable point ہے اس scalar field کے اندر اس کے اندر continuously change ہوگا such that its value in one surface is S and the other surface is S plus D جیسے کہ اس quantity کی یعنی اس scalar field کی جو value ہے ایک surface کے اندر وہ S ہے تو دوسرے والے surface کے اندر وہ برابر ہوگا S plus D S کے برابر ہوگا اور let R and R plus DR be the position vectors of point on both surfaces with respect to origin اور جیسے کہ اگر ایک origin ہے ایک frame of reference سے ہم دونوں points کو دونوں surfaces کو observe کر رہے ہیں تو یہاں سے جو ان دونوں جو ہمارا observable points ہے ان دونوں کی جو position ہے تو ایک surface کے اندر وہ R سے ہم اس کو denote کریں گے اور دوسرے میں جو ہے وہ R plus DR کے برابر ہے یعنی R جو ہے surface S کے اندر جو position ہے جو observable point ہے وہ position R ہے اور جو دوسرا والے surface ہے جس کے اندر change آیا ہے یعنی scalar field کے اندر اس position کو یہاں پر denote کیا ہے R plus DR سے with respect to origin تو اسی طرح سے اگر ہم یعنی یہ ایک scalar field کے اندر دو surfaces ہے یہ والا point یہاں پر S ہے اور یہاں پر یہ جو ہے یہ S plus DS کے برابر ہے یعنی یہاں سے یہاں تک یہ S plus DS کے برابر ہے یعنی ایک triangle بنا اور triangle جو کہ بیچ میں ہمیں ایک angle بنا اور triangle ہے ABC یعنی from triangle جیسے کہ یہاں پر triangle ABC ہمارے پاس ایک triangle بنا اب اس یعنی یہ جو دونوں surface کا normal ہے N جو ہے یعنی دونوں surface کے بیچ میں اس کو DN سے represent کیا اور دوسرا اس کے اندر جو change آ رہے یعنی جو scalar field ہمارے پاس slowly slowly expand ہو رہے تو اس طرح سے اس expand point کا جو position ہے وہ surface S سے اس کو DR سے denote کیا تو یہ اس triangle کا base بنا اور یہ hypotenuse بنا تو base اور hypotenuse کو ہم cause trigonometric ratio سے find کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ جو cause theta ہے یہ برابر ہو جائے گا base divided by hypotenuse یعنی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں DN divided by یعنی base جو ہے یہ DN ہے اور اس طرح سے اس کا جو hypotenuse ہے وہ DR ہے تو اس کو ہم DN upon DR بھی لکھ سکتے ہیں اب اس ایکویشن کو توڑا سا ری ارینج کر کے ہم یعنی DR یہاں پر اس ایکویشن میں برابر ہو جائے گا DR is equal to یہ برابر ہو جائے گا DN divided by اس طرح سے cause theta کے equal ہو جائے گا اور let's suppose یہ بنا ہمارا ایک ایکویشن let's suppose یہ بنا ایک ایکویشن جیسے کہ ایک star ایکویشن بنا ہمارے پاس DR جو ہے یہ برابر ہے DN upon cause theta کے equal ہیں اور اس کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو DN ہے یہ برابر ہو جائے گا یعنی DR cause theta کے یہ بھی اس topic کے اندر آگے ہم نے اس چیز کو use کرنا ہوگا کہ DN is equal to DR cause theta اور یہ بنا let's suppose ہمارے پاس اس طرح سے ایک ایک ایکویشن بنا اب آ جاتے ہیں further explanation ہے اس کا کہ here if we will go from one surface to another surface جیسے کہ ہم نے ایک surface سے دوسرے پہ اگر جانا ہو the value change by DS تو جیسے کہ یہاں پر S تھا یہاں پر S plus DS ہے یعنی value ہمارے پاس change ہوا DS کی respect سے at a distance DR یعنی اس کا جو distance ہے وہ DR کی respect سے وہ change ہوا تو from surface S یعنی DR کی respect سے اس کے اندر آیا change from surface S called the space rate of change of a scalar اور اس کے اندر جو change آیا اس کو کہتے ہیں space rate of change of a scalar یعنی scalar کے اندر جو ہے ایک particular direction کے اندر change آرہے تو اس کو space rate of change of a scalar کہتے ہیں اور it is expressed as a partial S by partial R یعنی جیسے یہاں پر ہے یعنی یہاں پر جو partial S divided by partial R سے اس کو denote کرتے ہیں جیسے اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ DS divided by DR سے بھی اس کو ہم denote کر سکتے ہیں اب یعنی DR اس چیز کے برابر ہے اگر میں یہ star والے equation یہاں پر replace کروں گا تو میرے پاس یہ بن جائے گا یعنی under such condition the equation A can be written as let's suppose یہ star والے equation ہمارے پاس ہے A equation ہے تو A والے equation اب کسیز کے برابر ہو جائے گا اگر میں یہ والے value ادھر یعنی DR کی جگہ پر replace کروں گا یعنی اس کے اندر replace کروں گا تو یہ آ جائے گا میرے پاس یعنی یہ آ جائے گا DR is equals to یہ آ جائے گا DR is equals to DN اور یعنی یہ بنے گا ہمارے پاس جیسے کہ DS divided by DR ہیں تو اور DR کی value ہمیں معلوم ہے DN upon cos theta تو اگر یہ والا value جیسے کہ equation A کی value ہے اگر میں یہاں پر replace کروں گا تو میرے پاس یہ جو DS divided by DR ہے اس equation کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ DS divided by DR کی جگہ پر آ جائے گا DN upon cos theta آ جائے گا اور اس equation کو rearrange کر کے ہمارے پاس آ جائے گا DS divided by DR is equal to یہ بنے گا ہمارے پاس یعنی DS divided by DR جو ہے یہ برابر ہو جائے گا DS upon DN cos theta کے equal ہو جائے گا اور let's suppose یہ بنا equation B اور equation B کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ partial S by partial R is equal to partial S by partial N into cos theta اس کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں اس equation اور اس equation کا physical meaning یہ ہے کہ یہاں پر بنا ہمارے پاس cos theta اب cos theta کی values ہمیں معلوم ہے کہ equation B represent space rate of change upon the theta یہ angle theta پر depend کر رہے ہیں اب اگر ہم suppose اگر f theta is equal to 0 degree replace کر دیتے ہیں تو یہ equation ہے ہمیں معلوم ہے que cos 0 degree یہ ہے یہ 1 equal ہو جائے گا اور یہ equation B ہے یہ equation B برابر ہو جائے گا d s partial s by partial r is equal to partial s by partial n equal ہو جائے گا تو اس equation کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس scalar field کے اندر ایک particular direction میں maximum change آیا یعنی cause 0 is equal to ہے اسی سے یعنی یہ جو s ہے اس کے اندر further change آیا نارمل سے یعنی maximum change آیا اسی طرح سے یہ equation بنا under such condition this space rate of change of a scalar will be maximum تو 0 degree پہ ہمارے پاس space rate of change of scalar maximum ہوگا اب اگر ہم 90 replace کر دیتے تو 90 پہ پوائنٹ a to c جیسے کہ اگر ہم ایک پوائنٹ سے جیسے اے سے c کی طرف جیسے ہمارا پوائنٹ a ہے ایک surface کے اندر اور scalar field ہے اگر ہم پوائنٹ c تک جا رہے تو یہ scalar field ہے continues کی اس کے اندر change ہوگا یعنی a سے c کی طرف direction پہ کی scalar یعنی value of space rate of change of scalar میں اس کو gradient of scalar field کہتے ہیں the gradient of scalar field is considered as a vector کیونکہ یہاں پر ایک particular direction کے اندر change آرہی تو اس لئے gradient of scalar field کو as a vector consider کر دیتے ہیں the maximum value of space rate of scalar is obtained only in one direction اور یہ جو change ہے scalar field کے اندر یہ maximum change ہے یہ خاص specific direction کے اندر change آرہی تو اس لئے ہم اس equation کو لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر grade s یعنی یہ جو s ہے ہمارے پاس یہ scalar ہے یہ grade s جو ہے ہمارے پاس برابر ہو جائے گا یعنی partial s by n into n unit vector بن جائے گا یہ بنی ہمارا equation c یعنی اس equation کا مطلب یہ ہے اس کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہے grade s is equal to d s divided by d n into n unit vector اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یعنی یہ جو ہمارا scalar ہے اس کے اندر ایک normal کے respect سے اس کے اندر change آرہے لیکن ایک particular direction میں change آرہے تو اس equation c کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں where n is the unit vector n جو ہے یہ direction بتاتے ہے یعنی unit vector ہے direction from a to c اور یہاں پر n ہے ہمارا diagram کے اندر a c direction پہ لیکن یہاں پر continuously اس کے اندر change آرہے تو یہ concept gradient of a scalar field کا کہ اگر کسی scalar field کے اندر ہم ایک point سے دوسری point کی طرف جاتے ہیں تو اس specific direction کے اندر change ہوگا اور اسی change کو consider کریں گے so this is the concept of a gradient of a scalar field اللہ فیس موسیقی